اگر آپ لوگوں کا کرتے ہیں सबसे पहले आपनों के पास html के दियों को पास css कि एसके बाद javascript आप के बाद पर एक और देखेंगे कि चीज़ के तरह मूब करते हैं वह वह फिल वक्त html के पास html کے اندر آپ سب سے پہلے ایک project folder create کرتے ہیں project folder کے لئے ctrl shift n ہے اور اس میں آپ project کا name دیتے ہیں اس میں space نہیں آنے چاہیے let's suppose domain name ہے کوئی بھی like yahoo.com ہے تو آپ yahoo لیکھ دیں اب اس کو right click کر کے open with code new file create new file ہمارے پاس index.html لازمی ہونے چاہیے اگر آپ کے project folder میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ آپ کی website جو ہے وہ ڈپلائی تو ہو جائے گی لیکن page not found آجے گا اس میں آپ کے پاس html colon pipe کر کے آپ کے پاس یہ web page کا structure وجہ سٹرکچر ہے جو ہے пес AMY پھ bound اس کے پاس پہلے یہ والی line lin view ڈاک ٹائپ ڈانی دونکھو گھنٹ ڈی سوچ ڈاکومنٹ اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے جس طرح اس میں ڈاکومنٹ میں لکھا رہا ہے اور بروزر میں آپ کے پاس جس طرح میٹ لکھا رہا ہے اور نیو ٹیب میں نیو ٹیب تو آپ کی ویب سیٹ میں اس ٹیب اگر آپ اس کو اس طرح ہی کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ لکھا رہے گا اچھا ہمارے ویب پیج میں بیسکلی ہیڈر مین اور فٹر ہوتا ہے تو آپ ہیڈر اور مین اور اس کے بعد فٹر آگیا آپ کے پاس آپ کا یہ اوپننگ ٹیگ ہوتا ہے اسی کو سٹارٹنگ ٹیگ بھی کہتے ہیں یہ آپ کا کلوزنگ ٹیگ اس کو ہی اینڈنگ ٹیگ بھی کہا جاتا ہے اس کے درمیان میں آپ کے پاس کونٹنٹ آتا ہے ہیڈنگ ہوتی ہے اور ہیڈنگ ون یہ آپ کا اوپننگ ٹیگ ہو گیا یہ آپ کا کونٹنٹ ہو گیا اور یہ آپ کا کلوزنگ ٹیگ ہو گیا اوپننگ ٹیگ سے لے کر کلوزنگ ٹیگ تک درمیان میں کونٹنٹ بھی سارا یہ آپ کا ایک ایلیمنٹ کھلاتا ہے یہ آپ کا ایک ایلیمنٹ ہو گیا یہ سمجھ لگ رہی ہے یہ اتنا آپ کو پہلے سے آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس ٹوٹل سکس ہیڈنگ ہوتی ہیں ہیڈنگ سے لے کر ہیڈنگ ہوتی ہے ہیڈنگ ہوتی ہے اور ہیڈنگ ہوتی ہے ہیڈنگ ہوتی ہے سٹرکچر کے لیے آپ کے پاس یہ ہیڈر یہ آپ کا مین ایلیمنٹ اور یہ آپ کا فٹر ایلیمنٹ فٹر ایلیمنٹ کے اندر آپ پی لے لیں پی stands for paragraph and copy اس کی مدد سے copyright کا سیمبل آجے گا 20022 all rights reserved ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہیڈر میں nav nav کے اندر anchor tag anchor tag سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک پیچ سے دوسرے پیچ پر nav gate کر سکتے ہیں اس href میں آپ کے پاس index.html footer میں ہم نے paragraph لکھا اور ایک extension vs code کی live server یہ live server آپ لوگ انسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس option آجے گا یہاں پہ go live کا یا پھر right click کر کے آپ open with live server کر سکتے ہیں اس پہ click کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کی website document لکھاوا آگیا heading one اور copyright 2002 یہ آپ کا footer footer کے اندر basically یہ آپ کا footer اگر آپ جائیں facebook یا پھر google کا footer جس میں مزید navigation links وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جی 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 اور یہ copyright سیمبل ہو گیا رہا جی ٹھیک ہے اگر 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 اور یہ آپ کا contact.html یہ دیکھیں home about contact آپ home پہ click کریں گے about contact پہ contact پہ کلک کریں گے تو contact پہ جائے گا آپ کے پاس heading one اب یہ دیکھیں نا anchor tag let's suppose یہاں پہ آپ لوگ اسی کلاس میں دو ہزار پہ ہیں ٹھیک ہے یہ anchor tag بھی سیم وہی ہے لیکن ہم نے بتانا ہے href کی مدد سے یہ کس پیج پہ جائے گا ٹھیک ہے anchor tag ہے href hyperlink reference کہا جاتا ہے اس کو اور اس میں ہم پیج کا بتاتے ہیں کہ کس پیج پہ یہ نیوگیٹ ہو اوکی جی heading one آپ کا جی مالکم اسلام جی جی وہ ہو گئے مالکم اس کے بعد آپ کے پاس heading two heading three four five six total six heading ہوتی ہیں آپ کے پاس یہ heading آگئی آپ کے پاس paragraph آجاتا ہے this is our paragraph یہ آپ کے پاس paragraph آگیا اور آپ نے dummy data اگر لینا ہے تو simple lorem تو آپ کے پاس lorem یعنی dummy data آگیا آپ آپ نے address لکھنا ہے اپنی company website اس کے لئے address element address آپ لکھ دیں p123 street 1 city state country means اس کے اس طرح کی address لگ رہا ہے لکھنا تو آپ address element میں لکھ سکتے ہیں actually میں ہوتا کیا ہے آپ جس طرح elements کو use google کو پتہ لگ رہا ہے اسی طرح آپ نے use کرنا اچھا elements کافی سارے آپ پڑھتے آپ کے پاس elements کام اس میں ہی p element this is a paragraph آپ نے this word کو bold کرنا تو is word underline تو u paragraph کو italic بنا بنا تو آئی element کے اندر wrap کرتے تو یہ آپ کے پاس is paragraph اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ elements آ جاتے ہیں لائک اپری اپری پیشن element اس میں title attribute اسے attribute کہا جاتا ہے اور یہ اس میں یہاں پر آپ value لکھتے ہیں means element کا name اس میں آپ نے مزید information provide additional information provide تو یہ title a attribute اور اس کی value جو ہوگی آپ کی اس quotation mark اندر آئے گی اگر آپ double quotation mark تو اس کے اندر آپ single quote کو use نہیں کر سکتے ہیں sorry double quote use تو اس کے اندر single quote نہیں کر سکتے ہیں double double کے اندر آپ single quote use کر سکتے ہیں like iam tooltip اس طرح اور اگر یہ باہر single ہوتا تو آپ double کر سکتے تھے لیکن اندر آپ single quote use کر سکتے تھے let's suppose آپ لوگ یہاں پہ لکھیں gc یا پھر gcuf جو ہوتا ہے gcuf کیا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ actual میں gcuf ہے اس کی abbreviation لیں گے اور title attribute اس کی value کو پاس کریں گے government college university save کریں تو یہ آپ کے پاس gcuf یہاں پہ دیکھیں اس طرح لکھاوا نظر آ رہا ہے اسی کو اگر bold بھی کر سکتے ہیں b element لکھ دیں تو آپ کے پاس یہ bold لکھاوا نظر اس کے علاوہ آپ کے پاس آجاتے ہیں hr element اس سے کیا ہوتا ہے horizontal line لگتی ہے horizontal line آگئی اور آپ کے پاس br element this is a paragraph آپ چاہتے ہیں کہ paragraph next line میں کر بھی دیں تو یہ آپ کا next line میں نہیں آئے گا تو next line میں لے کر آنے کے لیے آپ کے پاس br element سیف کریں تو آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس next line میں آگیا اور یہ آپ اس کو بھی اس کے بعد جی آپ کے پاس آجاتے ہیں میں اگر اگر quotes لکھنے ہیں جسا را قائد عظم کے قوٹ وغیرہ ہیں تو آپ simple element قائد قائد آزم set کیا کہا جی تو means جو بھی کوٹ ہے تو اس کو آپ کیوں element کے اندر لے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس طرح inverted کومیز میں آجاتی ہے value اس کے علاوہ آپ use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس block کوٹ اور block کوٹ کے اندر آپ quotes جو بھی use کریں تو آپ کے پاس اس طرح ایک new line میں آپ کوٹ 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 مگ اے لکھ دیں اور آپ ایک element لیں span اس میں آپ پی لکھیں اور ایک اور span لے لیں اس میں آپ اے لکھیں آپ کا یہ پی element جو ہے یہ آپ کا block level ہے save کریں تو یہ دیکھیں اس نے کیا کیا 100% width لی جتنی بھی screen کی width ہے اور اے آپ کا یہ بھی آپ کا 100% width لے رہے لیکن پی اور اے element جو ہے پی اور اے element جو ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہی آگے ہوا کیا کہ یہ span element inline element ہے اس کو جتنی width required تھی اس نے اتنی ہی width لی اور پی element کیونکہ block level تھا اس نے 100% width لے لی اور next element جو وہ مشہ next element میں ہی آئے گا جی کلیر ہے صرف آپ کو نہیں نہیں اگر آپ اس کو new line میں بھی لکھ لیں اس کو یہ new line میں بھی لے لیں تو یہ same line پہ ہی آئے گا کیونکہ اسے اتنی width کی ضرورت ہے span element اتنا ہی رہے گا جتنی اس میں width کی ضرورت ہوگی اس کو باقی کچھ مزید elements ہیں جس طرح keyboard element ہو گیا اور آپ کا small element ہو گیا یہ inline ہو گیا اور p element آپ کا block level ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس anchor tag anchor tag میں اگر آپ google website کو visit کرنا چاہتے ہیں تو google کا link لکھ دیں یہاں پہ google.com اور یہاں پہ user کو جو بھی دکھانا ہے visit google تو یہ google لکھا وہ نظر آ جائے گے دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ نے ایک اسپین یہاں پہ لکھا ایک اسپین یہاں پہ اور اب یہ آپ کے پاس کونسا ہے a tag آ گیا anchor tag اس کو کہا جاتا ہے تو جب آپ نے a لکھا تو یہ دیکھیں یہ بھی ساتھ ہی لکھا وہاں آ رہا ہے آپ آپ کا anchor tag کونسا tag بن گیا یہ کونسا ہوا جی inline ہوگا تو یہ آپ کا inline element ہے اگر آپ visit google پہ click کریں آپ کے پاس بہت سارے elements ہیں صرف جتنے بھی elements ہیں وہ دو categorize میں convert ہوتے ہیں کچھ block لائے والا کچھ inline ہے تو anchor tag بھی آپ کا inline element دیا ہے جی ٹھیک ہے اوکے جی تو آپ نے اس پہ anchor tag پہ click کیا تو یہ آپ کو google پہ لے کے جلا گیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک new tab میں open ہو کیونکہ user آپ کی website پہ آیا ہے اور آپ تو نہیں اس کو اپنی website سے جانے دے سکتے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو target element underscore blank جب آپ لکھیں گے تو اب کیا ہوگا user website تو visit کرے گا google کی لیکن وہ ایک new tab میں open ہو جائے گا یہ new tab میں open ہو گیا جی اگر آپ target blank نہیں لگائیں گے تو پھر یہ new tab میں نہیں ہوگا یہ دیکھیں گے اس پہ click کریں تو یہ اسی tab میں ہو گیا جس میں ہماری website open تھی back کریں گے تو وہ back ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس آ جاتا ہے anchor tag یہ ہو گیا اگر آپ اپنی website پر ہی navigate ہونا چاہتے ہیں like آپ چاہتے ہیں کہ about.html پر جائے اور یہاں پہ آپ نے about لکھ دیا یا پھر یہاں پہ لکھنے go to about page اب ہمارے پاس یہاں پر about page بھی موجود ہونا چاہیے تو آپ کیا کریں یہاں پر ایک اور new file create کر لیں about.html یا پی چاہتے ہیں shadow ڈوڈو All Rights Reserved اور ہیڈر کے اندر جس طرح ہم یوز کر رہے تھے نیب اس کو کوپیاعدہ کر لیں یہ آپ کا ہیڈر اور پوٹر ایک بار ہی بناتے ہیں یہ آپ کا ایک بار ہی بننا چاہیے اور بعد میں صرف کوپیاستی ہونا چاہیے سیو کر لیں اور میں میں آپ کے پاس اس کو آپ کہہ دیں ایچ ون اباؤوٹ پیج ہو گیا تو اس کو اپنے ویب پیج پر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں گو تو اباؤوٹ پیج پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو اباؤوٹ کے پیج پر لے کے چلا گیا آپ ہوم پہ کلک کریں تو یہ واپس ہوم پہ آجے گا اباؤوٹ پہ کلک کریں تو یہ اباؤوٹ کے پیج پہ لکھ جا رہے ہیں یوزر کو جو نظر آنا ہے وہ کونٹینٹ آنا ہے اس کو کونٹینٹ کہا جاتا ہے دو ایلیمیٹس کے درمیان جو کونٹینٹ لکھاوا نظر آتا ہے وہ آپ کا کونٹینٹ ہے اور ہم نے اس کونٹینٹ پہ کلک کر کے کس پیج پر لے کے جانا ہے وہ آپ کا اس میں نظر ہم اس میں بتا رہے ہوتے ہیں ایچ ریپ میں اور آپ کے پاس دو طرح کے یو ایرل ہوتے ہیں ایک وہ یو ایرل جو کسی اور سرور پہ فائلز یا پھر ویب سیٹ موجود ہے کسی اور سرور پہ ہوسٹ ہوئی گیا ہے اور ایک آپ کے پاس جو آپ کے اپنے ہی سرور پہ یا پھر آپ کے اپنی پروجیکٹ فائلز کی ہی پروجیکٹ کی فائلز ہیں جیسے اب یہ دیکھیں about.html جو ہے یہ آپ کے اپنے ہی ویب سیٹ کی فائل ہے اور یہ google.com جو ہے یہ آپ کے کسی اور سرور کی فائلز ہیں یا پھر کوئی اور ویب سیٹ ہے یہ ایکسٹرنل ویب سیٹ آپ کا absolute url کے ہلاتے ہیں ایسے ہی کومنٹ آپ کا control forward slash کی مطلب سے اس میں کومنٹ ایڈ ہو جاتے ہیں لیکن HTML میں کومنٹ کا left angle bracket explanation mark دو بار ڈیش پھر مسجید دو بار ڈیش اور greater than sign تو یہ آپ کا کومنٹ ہو گیا ایک کومنٹ جو ہے وہ render نہیں ہوتا ہے براؤزر اس کو ignore کر دیتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتا یہ آپ کہہ دیں کومنٹ ٹھیک ہے جی یہ آپ کا کومنٹ ہو گیا یا پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ آپ کا absolute url اور یہ آپ کا بن جاتا ہے relative url relative url جو آپ کے اپنی ہی ویب سیٹ کی فائلز موجود ہیں اور آپ اپنی ویب سیٹ کے پیجز پر navigate ہونا جاتے ہیں یا پھر آپ path وغیرہ دیتے ہیں جو آپ کی project folder پر ہی موجود ہیں absolute url جو external websites وغیرہ ہوتی ہیں اس کا link یہ آپ کا anchor tag ہو گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لسٹ لسٹ پر لسٹ کے لئے آپ کے پاس فائل موجود ہے ایک اور contact.html اور اس کو آپ اس کی ہی copy بنا لیں اور contact کو آپ delete کر دیں اسے آپ contact کا نام دے دیں اور اور آپ کے پاس تین طرح کی list ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے unordered list اور ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے description یا پھر definition list unordered list order list description یا پھر definition list unordered list کے لئے آپ کے پاس ul ul کے اندر li اس میں آپ لکھ دیں حضیفہ حضیفہ شویب حضیفہ عطیق اسامہ انور اور آپ کا امتصال save کریں تو آپ contact کے پیج پہ جائیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس نیمز آ رہے ہیں unordered list میں اس میں کیا ہوتا ہے bullets اور اگر آپ type change کرنا چاہیں تو یہاں پہ type by default disk ہوتا ہے آپ اس کو circle کر دیں تو یہ circle میں change ہو جائے گا اور square میں change کریں تو یہ آپ کا square بن جائے گا لیکن یہ آپ کا actual میں css کی مدد سے کرتے ہیں unorder list کے بعد order list same اس کی ہی copy بنالیں اور آپ اس کو ol convert کر دیں یہ آپ کے پاس دیکھیں ol میں یہ convert ہو گئے اس میں آپ کے پاس numbering آگئی اس کی اگر آپ type change کرنا چاہیں type by default یہ one ہوتا ہے a کر دیں تو یہ آپ کے پاس a میں آجے گا اور small a کریں تو یہ small میں آئے گا i کر دیں تو یہ roman میں آجے گا اپر i کریں تو اپر میں اپر roman میں یہ آ رہا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ اگر آپ numbering چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ by default یہ numbering میں ہی آئے لیکن start یہ 11 سے ہو یا 16 سے ہو یا 6 سے ہو آپ اس کو start attribute 6 کر دیں تو یہ 6 سے start ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کے بعد and dl سے definition list اس کے بعد dt جس کی آپ نے title دینی ہے let's suppose آپ لوگ لکھ دیں gc uf اور اس کی details provide dd element تو اس میں dummy data ہی use کر لیتے ہیں gc uf use dummy data الگر آپ نے اس کی details آگئی آپ نے dt اور agree کے بارے میں بتانا ہے कچھ ڈی 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 میں dummy data آ جائے گا آپ کے پاس اس طرح آپ مزید ڈیٹا وغیرہ ڈی ٹی جی جی یہ ڈیسکریپشن لیسٹ آپ کا ڈیل سے ڈیسکریپشن لیسٹ یا پھر ڈیفینیشن لیسٹ ڈیٹی سے ڈیفینیشن ٹرم بن جاتا ہے اور ڈیڈی سے ڈیفینیشن ڈیٹا ڈیفینیشن ٹرم میں کیا ہوتا ہے آپ اس کے ڈائٹل دیتے ہیں اور ڈیفینیشن ڈیٹا میں آپ اس کی ڈیٹیلز یا پھر ڈیٹا پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن ڈیو او ای اور ڈی ڈی میں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس لسٹ پھر اس طرح آ جاتی ہیں جی یہ کلیر ہے زیفہ بھئی اوکی جی لسٹ کے بعد آپ کے پاس ایمیڈیز اینڈ میڈیا ہم یہاں پر یہ فائل مزید کر لیتے ہیں گیلری ڈوڈ ڈی ایمل کے نام سے ڈی ایمل فائیو گیلری ڈی ایڈر مین اور فٹر جو بھی آپ اس کو ہی کاپی کریں اور گیلری سیپ کریں اچھا جی اس کے لیے اب آپ کے پاس ایمیڈیز اینڈ اچھا جی اگر اینڈ وڈ ڈیوز کرنا تو ای ایم پی ایم پر سینڈ کہا جاتا ہے اس کو یہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں آرہا اچھا جی ایم پر سینڈ ایم پی ای آر ایس اینڈ کہا جاتا ہے اس کو ہم ای ایم پی سے ریفر کر رہے ہوتے ہیں ایمیجز اینڈ میڈیا کے نام سے ہمارے پاس چپٹر موجود ہے چپٹر نمبر 5 اور ایمیج کے لیے آئی ایم جی ایلیمنٹ جی جی کیا کہ آپ نے یہ آپ کا اینڈ کریکٹر آ جاتا ہے اس میں دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کونٹیکٹ کے پیج پہ کونٹیکٹ ہمیں کونٹیکٹر یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ اینڈ کریکٹر آ رہا ہے اس کی وجہ سے ایم پر سینڈ جو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اپنے ایمیج کو یوز کرنا ہے definitely آپ کے پاس ایمیج ہونی چاہیے تو ایمیج کے لیے ہمارے پاس یہاں پر کہیں ایمیج ہوگی ایمیج کے لیے نا سب سے پہلے آپ نے ایک پروژیکٹ فولڈر کریٹ کرنا ہے assets کے نام سے جہاں پر آپ کے ساری فائلز یا main جو پروژیکٹ فولڈر ہے وہاں پر ہی assets assets کے اندر images videos videos documents یہ ساری چیزیں آپ کی اس طرح step by step ایک ہی فولڈر میں ساری جمع ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے arduos کے اندر arduos آ جائے گی اور documents میں کچھ بھی نہیں رکھا ہم نے اس کو ختم ہی کر دیں ایمیج میں ویڈیوز میں ویڈیو اور یہاں پہ جا کے آپ کے پاس یہ دیکھیں assets کا فولڈر arduos میں arduos images videos ویڈیوز 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 کوئی ایک چیز دیں دونوں دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا ویڈیوز اگر آپ 200 pixels کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کر آ جائے گی یہ دیکھیں تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ کو ایک چیز ہی provide کریں height کر دیں تو یہ بہتر ہے تو اس کی height کچھ اگر آپ google سے کوئی image لینا چاہتے ہیں like اس کی example یہ آپ کے پاس open image new tab آپ کے پاس image موجود آپ اس کو ہی copy کر لیں اور اس کو اپنی website پر آکے use کرنا چاہیں تو use کر سکتے ہیں پیسٹ کریں اور یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس image image آگئی جو اس website پر لگی ہوئی تھی اچھا دی let's suppose user یا جس کی image use کر رہے ہیں وہ کل کو ختم کر دیتا ہے image کو ہی اس نے ختم کر دیا image تو نہیں ہے بھائی کیونکہ ہم نے url change کر دیا تھا image نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ icon نظر آ رہا ہے image image کا image آپ کے پاس image آ جائے گی لیکن alternative text پھر بھی use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی alternative alternative text جو ہے ڈیو کے لیے آپ کے پاس ڈیو 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 ہے اور ویڈیو نیچر چاہیے تو آپ نیچر کہہ دیں تو اچھا یہ آٹو پلے ہو رہا ہے آٹو پلے ختم کر دیں تو یہ دیکھیں کیا ہوا آپ کے پاس ایک دھم نیل آ گیا یہ بھلا جو بھی آپ نے لگایا آپ جائے سے اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس لے ہو جائے گا ختم ہو گیا اور یہ آپ کے پاس ویڈیو آگئی تو یہ آپ کے پاس ایمیجز آرڈیوز اور ویڈیوز ہو گئے اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیبلز آ جاتے ہیں ٹیبلز کے لیے ہم ایک اور فائل کریٹ کر لیتے ہیں ڈیبلز.html اور اس کو ہی کوپی بیسٹ کر لیے اور یہاں پر گیلری ڈیبلز ڈیبلز آ گیا آپ کے پاس اور ڈیبلز ہیڈر اس کا ہی کوپی کر لیے جی میری باز آ رہی ہے نا ٹھیک ہو گیا سمجھ بھی لگ رہی ہے آپ کو زیبا بھئی کام یہ زیادہ یہ بس ٹیبل کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل ہم ڈیبل کمپلیٹ کر لیں گے تاکہ آپ بھی اس کو کمپلیٹ کریں پریکٹس کریں گے تو آگے پڑھنے کا بھی فائدہ ہوگا صرف دیکھنے سے تو یہ چیز آنی بھی نہیں ہے ٹیبل کر لیتے ہیں ٹیبل کے لیے سیمپل ٹیبل ایلیمنٹ اس کے اندر ٹی آر ٹی آر کے اندر یہ ایک رو بن گئی رو کے اندر ٹی ایچ آپ لے لیتے ہیں ہیڈنگ کے لیے اس میں آپ کہہ دیں سیریل نمبر کہہ دیں اور آپ کے پاس آ جاتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹی ایچ میں اس کے بعد نیم کلاس سپوز سیٹی ہی کہہ دیں یہ ہی اگزیمپل اس پوری ہفتے اس کے بعد ایک اور رو سیریل نمبر کے لیے اب یہ ٹی ڈی لے لیں ٹی ایچ سے ٹیبل ہیڈنگ ٹی ڈی سے ٹیبل ڈیٹا ون نیم ہزیفہ کلاس سکسٹین کر لیں اور سیٹی فیصلہ باد ایک اور رو بنا لیں کوپی کر لیں اور یہ آپ کا تو اور سیکنڈ بھی ہزیفہ اور کلاس یہ بھی سکسٹین سٹی یہ بھی فیصلہ باد اور تو یہ آپ کا اسامہ کلاس کلاس سیم سٹی فیصلہ باد اور یہ آپ کا فور یہ آپ کے آگے امتصال بھائی کلاس یہی سٹی آپ کا جی امتصال بھائی آپ کے سٹی یہ ہے چلے جی نن کانا صاحب لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو سیف کریں اور ٹیبلز میں جائیں تو آپ کے پاس یہ ٹیبلز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ کو بورڈر چاہیے تو بورڈر آپ سیمپل ٹیبل کو جا کے ایک بورڈر ایٹریبیوٹ دے دیں پن ویسے تو یہ آپ سی ایس ایس کی مدد سے ہی کریں گے جب سٹیلنگ میں جائیں گے تو فیل وقت یہ آپ کے پاس صرف بورڈر ہم اس طرح یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس بورڈر آ گیا ٹی ایچ کی مدد سے دیکھیں یہ ٹیکس لائن سینٹر میں آ رہا ہے اور ٹی ڈی آپ کا یہ سارا ٹیکس لائن لائم اب دیکھیں سیٹی فیصلہ بات کلاس کیونکہ ہم نے ویسے ہی سیم کر دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیونکہ بار بار لکھا جا رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کلاس کے سارے سٹوڈنٹ ہیں تو کلاس ایک ہی بس لکھی بھی ہے مثلا کہ ساروں میں مر جائیں اور یہ سیٹی فیصلہ بات ان تیونوں کے ساتھ مر جائیں کیونکہ یہ چار رو ایک ساتھ مر جاؤں گے تو اب رو سپین کرتے ہیں سکسٹین میں جا کے ٹی ڈی رو سپین فور تو آپ اب ہر جگہ سکسٹین کو ختم کرتے ہیں سیو کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہاں جی ہاں جی ختم کریں گے ختم کریں گے تو وہ مر جو گا یہ ہوگا اب اگر یہ فیصلہ بات تین ہے تو سب سے ٹوپ پر جو لکھا ہوا تھا فیصلہ بات یہ ہے یہ ہم نے تین کے ساتھ مر جو کرنا ہے تو تین لے لیں اور باقی سب کو ختم کر دیں جو فیصلہ بات والے تھے تو یہ تین کے ساتھ مر جائے گا جی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ٹیبل کی اگزیمپل ہم دیکھ لیتے ہیں پھر یہ بس کرتے ہیں سیمپل ھٹی ایمل ھٹی ایمیل ھٹی ایمیل ھٹی ایمیل ھٹی ایمیجز میں جا کے یہ آپ کے پاس let's suppose یہ آ رہا ہے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اب دیکھیں اس میں رو کتنی ہے سب سے پہلے رو کو کاؤنٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھ آپ کے پاس رو کاؤنٹ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ کاؤنٹ سب سے پہلے heading students اور details ہے تو ایک table بناتے ہیں اس کو یہاں پر hr لے table border 1 table میں آپ کے پاس er ایک آ گیا اس میں ph heading students details پہلے میں heading second students اور پھر اس کے بعد details یہ چیز آگئی next میں آپ کے پاس tr first میں heading ہی ہے اور اس کو آپ blend چھوڑتے ہیں پھل وقت students کے نیچے id name department id name department اور department role number اس کے بعد student list اب یہ دیکھیں یہ bold ہے تو یہ th میں لکھا ہے یہ bold نہیں ہے تو یہ simple td میں لکھا ہے student list one one اور td two ہو گیا حزیفہ عطیق cs roll number یہ آگیا آپ کے پاس next 3 آپ کے پاس اسامہ انور cs roll number آپ کے پاس یہ آگیا اور آپ کے پاس four اور آپ کے پاس امتصال cs roll number گیا گیا آپ کا تو اب دیکھیں آپ کے پاس stable بن کس طرح کر ہے یہ ہے ہم نے کہہ کرنا ہے heading اور اس کو merge کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ آپ کا row span دو کے ساتھ merge کرنا ہے row span two آجے کا یہ کچھ اس طرح کا بن گیا لیکن ہمارا کیونکہ heading اور آپ کا data یہ آگے کو چلا گیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس dh کو ختم کر دینا ہے تو یہ آپ کا layout ٹھیک ہو گیا students ریکھ details کو ہم نے 3 کے ساتھ merge کرنا ہے یہ columns سپین کے ساتھ سپین جہاں جہاں آپ نے student list لکھا تھا وہاں ختم کر دیں اب تو یہ آپ کے پاس student list اس طرح کا بنو آگیا آگر آپ cs کو بھی merge کرنا جاتے ہیں کیونکہ سارے department same ہے department میں جہاں پہ cs لکھا ہے اس کو بھی row span 4 کر دیں اس بھی ختم کر دیں اس کو بھی اور اس بھی save کریں تو یہ آپ کے پاس department cs آگیا یہ آپ کا simple سا table بس ایک چیز مزید table میں جب آپ کے پاس کافی بڑے length table آج like آپ کا آجاتا ہے monthly income اور expenses report جو بنتی ہیں monthly base پر اس میں table element صرف اس کو divide کرنے کے لیے p head p body اور t foot element آجاتے ہیں heading accord سارا heading میں آجاتا وہی tr والا اور body کا code سارا body میں like آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ رہی من رہی تھی یہ بھی heading من رہی تھی باقی سارا code جو آپ کا اس میں تھا body میں آجے